ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پر ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں گھر کے سامنے سے کس کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سلام کا اسلام علیکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بظاہر دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مگر پہچانے نہیں اور سلام سنے نہیں اور جواب نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ سلام کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال پھر دوبارہ سلام کرے کوئی جواب نہیں آیا پھر تیسری بار سلام کرے اب جہاں جانا تھا وہ رک گئے واپس سے لے گئے واپس سیدھا امیر المؤمنین حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اے امیر المؤمنین میں گزرنا سارا واقعہ بتائیں عثمان غلی مجھے دیکھ کر بھی جواب نہیں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کہ کچھ دن ہوا ہے اور ہمیں نفاہ آگئے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شکایتیں حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ چلے میں خود چلتا ہوں اب فراست میں کی حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ خود آئے جب تک حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ جو کیفیت میں تھے جو سوچ میں تھے جو فکر میں تھے وہ فکر ختم ہوگی یہ تو کوئی بھی چیز کی کیفیت کچھ دیر تک ہوتی ہے اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں جب پہنچے تو حضرت عبو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سلام کریں جہان کا جواب دیا ساری بات ہو گئی تو حضرت عبو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ اے عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ ابھی یہاں سے عمر گزرے آپ کو سلام کریں ایک بار دو بار تین بار اور آپ نے جواب نہیں دیا کیوں تو حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ جواب اعز کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے گزرے ہی نہیں اب دیکھیں شکایت کرنے والے کونے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاہ تو میرے بعد کوئی نبی ہوتے ہیں تو وہ حضرت عمر ہوتے ہیں اور عثمان غنی حضرت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے عمر گزرے ہی نہیں اور حضرت عثمان غنی کو نے جنگ تبوب کے موقع میں جب آپ نے دولت لاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھوں میں لے کر فرماتے ہیں اب عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عشر مبشرہ میں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عمر تو گزرے ہی نہیں یہاں سے اب فراست امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نشات ہماتے مؤمنین بلکل میں بہت گھیری سوٹ میں تھا ایک فکر میں تھا اور اس کی وجہ سے ہو سکتا یہ گزرے میں نے دیکھا پھر جب خیال ہے تو بلے ایسی کیا فکر ہو گئی آپ کو ایسی کیا پریشانی آ گئی آپ کو کہ حضرت عمر گزر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں آپ کو سلام سنائی نو دیرات دیکھ رہے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتا ہے نا آپ کی پریشانی میں ہو کیا غیری فکر میں ہو تو ہم بظاہت دیکھ رہے ہوتے مگر کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتے ہم اسی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں تو حضرت عثمان نے غنی رضیتان عز کرتے ہیں امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے بہت بڑا زمانہ پایا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے ہم میں سے کوئی ایک نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ مدار نجات کیا ہے نجات کا دار و مدار کس پہ ہے خبر کی نجات حشر کی نجات جنہ دوزخ یہ ساری نجات کا دار و مدار کس پہ ہے مدار نجات کس پہ تو حضرت عبو بکرہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اس قائد جاتے ہیں اے عثمان غنی میں نے پوچھ لیا میں نے پوچھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدار نجات لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ مدار نجات ہی تو نجار نجات الحمدللہ اللہ کا کرم ہے نبی کریم صدر اللہ علیہ وسلم پاک صدقہ ہے کہ ہم یہ کریمے کو سمجھنے کے لئے بیٹھیں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم